بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم ونکور پولیس ڈپارٹمنٹ کو ایک مجرم کی اطلاع ملی وہ اس جگہ پہنچے تو انہیں مجرم واردات میں استعمال ہونے والی چھوڑی کے ساتھ ملا انہیں اس مجرم کو ہتھیار ڈالنے کا کہا لیکن اس نے ہتھیار نہ ڈالے تو پولیس والوں کو اس کو مجبوراً گولی مارنی پڑی اس کے ہاتھ سے چھوڑی گر پڑی لیکن اتنی دیر میں اچانک ایک کوہ آتا ہے اور جرم میں استعمال ہونے والی اس چھوڑی کو اٹھا کر وہاں سے اٹھ جاتا ہے یہ عجیب و غریب واقعہ کیسے پیش آیا اس کوہ نے اس کرائم سین کے ساتھ ٹیمپر کیوں کیا اور اس کوہ کا اصل مالک کون تھا آج کی ویڈیو میں ان تمام باتوں کے بارے میں ناظرین کو اگاہ کریں گے ناظرین محترم کنیڈا کے شہر ونکور کی پولیس کو ایک میکڈونلڈز کی پارکنگ لارٹ میں ایک جلتی ہوئی گاڑی کی اطلاع ملی انہیں فوراں ریسپانڈ کیا اور موقع واردات پر پہنچ گئے وہاں پہنچ کر ان کو ایک اٹھائیس سالہ شخص ایک چھوڑی سے لیس نظر آیا اس شخص نے ایک گاڑی کو آگ لگائی اور پولیس کو چھوڑی دکھا کر دور رہنے کا کہہ رہا تھا کہ پولیس والوں نے اسے چھوڑی پھینک کر خود کو قانون کے حوالے کرنے کو کہا اس کے انکار پر اور مزید لوگوں کو حادثے سے بچانے کے لیے پولیس والوں کو مجبوراً اسے گولی مارنی پڑی گولی لگنے کے بعد اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا لیکن اس کے ہاتھ میں موجود چھوڑی ابھی تک زمین پر پڑی تھی پولیس اس سے پہلے کہ اس چھوڑی کو اپنی کسٹڈی میں لیتی ایک گوہ جو کے پاس ہی یہ سارا واقعہ دیکھ رہا تھا آیا اور اس نے اس چھوڑی کو اپنی چونچ میں دبایا اور وہاں سے چلا گیا یہ واقعہ اس قدر عجیب ہے کہ اس کو سی بی سی نیوز نے اپنی ٹاپ سٹوری بنایا ہے مائک ہاول جو کہ سی بی سی نیوز کے ریپورٹر ہیں ان نے اس کرائم سین سے ریپورٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ اس کوئے نے اپنی چونچ میں اس سین کا ایویڈنس دبایا اور وہاں سے اڑ گیا جب پولیس والوں نے اس کی یہ حرکت دیکھی تو ان میں سے ایک افیسر تقریباً پندرہ سے بیس فٹ تک اس کوئے کے پیچھے بھاگا اور پھر اس کوئے نے اس چھوڑی کو موں سے گرا دیا اور خاص بات یہ کہ ایک کرائم سین کا ایویڈنس بھی ٹیمپر ہو چکا تھا کیونکہ کورٹ میں پولیس والوں نے جب ریپورٹ پیش کرنی تھی اور ان نے یہ بتانا تھا کہ ایک کوئے نے ان کے اس جرم کے سین کے ساتھ ٹیمپرنگ کی ہے تو ہر کسی کو ان کی کہانی پر یقین تو نہ آتا لیکن اس کے ساتھ ان سین سے رپورٹ کرتے ہوئے لیکن میں نے آج تک نہ تو ایسا کوئے دیکھا ہے اور نہ ہی کسی ایسی چیز کو جرم کے ثبوت کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے اب پولیس والوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ کوئے کس کا ہے کیونکہ کوئی عام کوئے تو ایسا نہیں کر سکتا ان کے اس سوال کا جواب اس کوئے کے پاؤں میں موجود ایک ریڈ کلر کا بریسلٹ دے سکتا تھا کیونکہ اس کا یہی مطلب تھا کہ یہ کوئے کسی انسان نے پکڑا تھا تب ہی اس کو یہ ریڈ کلر کا ٹیگ لگایا گیا تھا پتہ کرنے پر یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ کوئے ایک آدمی شان پرگمن کا ہے اور اس نے اس کا نام کینک رکھا ہے شان نے اس کوئے کا ایک فیس بک پیج اور انسٹاگرام کی پروفائل کینک اینڈ آئی کے نام سے بنائی ہے جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا کہ ایک کوئے کا اپنا فیس بک پیج اور انسٹا کی پروفائل ہے اور انسٹا پر تو آج کی ڈیٹ میں اس کوئے کے 24.6 کے فالورز بھی ہیں افیسرز کو پتا چلا کہ یہ کوئے اس جرم کے ثبوت میں ٹیمپرنگ کرنے سے پہلے ہی فیمس ہے اور اس کے فیس بک پیج پر پہلے بھی ایک تصویر پوسٹ ہو چکی ہے جس میں اس کو اپنی چونچ میں ایک چھری دبائے ہوئے دکھایا گیا ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ ایک کوئے کا چھری سے آخر کیا تعلق ہو سکتا ہے اور وہ کیوں ایک جرم کے ثبوت میں ٹیمپرنگ کرنے کے لیے اس کو اپنی چونچ میں لے کر اڑا ناظرین محترم وائل لائف ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ کوئوں کو چھریوں میں تو کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہوتی لیکن ہر چمکتی چیز ان کو بہت پسند ہوتی ہے اور چھری کا بلیٹ چونکہ ایک شائننگ اوبجیکٹ ہوتی ہے اس لیے ہی اس کوئے نے جب اسے زمین پر پڑا دیکھا تو اس کو لے کر اڑ گیا اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ ایک کوئہ انسانوں کے ساتھ اتنا ایزی کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی کو آگ بھی لگی ہو گولی بھی چلی ہو پولیس کا شور بھی ہو تب بھی وہ اتنا ایزی تھا کہ وہ آیا اور اس نے وہ چھری اپنے موں میں دبائی اور پولیس والوں کی محنت پر تقریبا پانی پھیر دیا تو ناظرین اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ جب یہ کوئہ چھوٹا سا تھا تو یہ گھونسلے سے گر گیا تو تب اس کو شان برگمن کا ایک نوکر اٹھا کر لے آیا اور کوئوں کی عادت ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ یہ زیادہ دیر تک رہیں اس کے ساتھ یہ زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں پرندوں کے بیہیوئرز کو سمجھنے والے کہتے ہیں کہ اس کوئے نے چونکہ انسانوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزاری ہے اس لئے انسانوں کے آس پاس اس کو بالکل بھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا اس وجہ سے یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اتنے ٹنس محول میں بھی آ کر چھوڑی اٹھا کر چلتا بنا اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ بات ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس کے مالک نے اس کی انسٹا پروفائل پر پوسٹ کی ہے کہ یہ کوئے تیس اگس سے اب لا پتہ ہے اور اس کوئے یعنی کینک کا میٹ کیسیر اسے روزانہ بلاتا ہے لیکن یہ کہیں غائب ہے اور اس کی اطلاع دینے والے کو دس ہزار ڈالر انان دیا جائے گا اس پرندے کی نشانی کے لیے اس کی پکچر بھی لگائی گئی کہ اس کے ایک ٹانگ پر ریڈ بریسلٹ ہے جبکہ دوسری ٹانگ پر ایک میٹل رنگ موجود ہے جس پر نمبر لکھا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہ فیڈرلی پروٹیکٹڈ برڈ ہے یقیناً یہ عجیب بات ہے کہ ایک کوئے کے لیے دس ہزار ڈالر کا انعام رکھا گیا لیکن اس سے ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخص کے لیے یہ پرندہ کتنا خاص تھا اس کے مالک کا کہنا ہے کہ مجھے کینک کے ساتھ اپنی دوستی بہت عزیز تھی اور صبح جب میں اپنے گھر سے نکلتا تھا تو یہ آ کر میرے گھر کی ریلنگ پر بیٹھتا اور بس ٹاپ تک یہ میرے ساتھ جاتا تھا مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ